سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے آج کے علیہ السلام میں ہم لوگ فیوشر انڈیفنیٹ پیسیب وائس کے سلسلے میں باتیں کریں گے فیوشر انڈیفنیٹ پیسیب وائس کے سلسلے میں باتیں کریں گے کہ اس کا اردو ترجمہ کیا ہوتا ہے یعنی اردو کے اندر فیوشر انڈیفنیٹ پیسیب وائس کو کیا بولتے ہیں اسی طریقے سے اس کے اندر کون سا ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوتا ہے ورب کا کون سا فارم یوز کیا جاتا ہے ایسے ہی آخیر میں جاتے جاتے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کے اندر اگر آپ کنجوگیشن کرنا چاہے اس کی تو کیسے کریں گے تو چلیئے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ فیوشر انڈیفنیٹ پیسیب وائس کو اردو میں کیا بولتے ہیں تو اس کو اردو میں زمان مستقبل مطلق مجھول بولتے ہیں زمان مستقبل مطلق مجھول یا غیر متعین مجھول بولا جاتا ہے فیوشر انڈیفنیٹ پیسیب وائس کو اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوتا ہے وہ will be shall be کا استعمال ہوتا ہے help verb کا جو استعمال ہوتا ہے وہ will be اور shall be کا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی اس کے اندر جو verb کا form use کیا جاتا ہے وہ third form وہ third form use کیا جاتا ہے یعنی کہ تیسری شکل فیل کی استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد میں اس کی پہچان کچھ اس طرح ہوگی جیسے کہ آپ نے future indefinite active voice پڑھا تھا کہ وہ کھائے گا وہ پیئے گا وہ آئے گا وہ جائے گا لیکن جب اس کا آپ کو passive بنانا ہے یعنی کہ future indefinite passive voice بنانا ہے تو کچھ اس طریقے سے دونوں کی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے دونوں کو اپنے جگہ پر سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ وہ کھائے گا اسے کھلایا جائے گا وہ پیٹے گا active voice ہے اسے پیٹا جائے گا یہ passive voice ہے وہ پڑھے گا یہ active voice ہے اسے پڑھایا جائے گا یہ passive voice ہے اسی طریقے سے وہ مارے گا یہ active voice ہے اسے مارا جائے گا یہ passive voice ہے وہ خط لکھے گا یہ ایکٹیو وائس ہے اس کے ذریعے خط لکھا جائے گا یہ پیسیو وائس ہے اس طریقے سے آپ ان دونوں کی مثالوں کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایکٹیو وائس کی مثال کیا ہو سکتی ہے ایکٹیو وائس یعنی فعل معروف کی پہچان کیا ہو سکتی ہے اور پیسیو وائس کی پہچان کیا ہو سکتی ہے امید ہے کہ آپ سمجھ گیا ہوں گے اب اس کو ہم بنا کر دیکھتے ہیں تو اس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سبجکٹ پلس ہیلپنگ ورب سبجکٹ پلس ہیلپنگ ورب اور ہیلپنگ ورب میں will بھی اور شائل بھی آئے گا اس کے بعد verb third form verb third form plus by plus object پھر سے دیکھئے سبجکٹ پلس ہیلپنگ ورب plus verb third form plus by plus object یہ اس کا اسٹر чутьر ہوگا اس کے بعد میں ہم آپ کیا کریں گے اگر affirmative sentence بنانا ہے تو will be اور شائل بھی کا استعمال کریں گے سبجکٹ کے بعد فورت اور آپ کو معلوم ہے کہ i اور w کے ساتھ shall be کا استعمال ہوتا ہے بقیہ کے ساتھ will be کا استعمال ہوتا ہے لیکن spoken زبان میں یعنی کہ کیا ہے بولنے والی انگلش میں جب ہم کسی چیز کا تکلم کرتے ہیں جو انگلش آج کل بولی جاتی ہے اس وقت کی انگلش میں سبو کے ساتھ یعنی سارے سبجکٹس کے ساتھ جو ہے کیا کرتے ہیں will be کا ہی استعمال کرتے ہیں shall be کا استعمال اب ختم ہو چکا ہے ٹک ہے تو سبوں کے ساتھ ہم will be کا ہی استعمال کریں گے تو اگر آپ کو affirmative sentence یعنی مصبت جملہ بنانا ہے تو اس وقت میں اسی طریقے سے سنگلر نمبر اور پلورل نمبر سبوں کے ساتھ ہم will be کا ہی استعمال کریں گے جیسے اسی طریقے سے i will be taught مجھے پڑھایا جائے گا i will be taught by you تمہارے ذریعے مجھے پڑھایا جائے گا دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں یا affirmative sentence بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے subject لائیں گے اس کے بعد میں will be کا استعمال کریں گے اس کے بعد میں third form لائیں گے اس کے بعد میں by اور اس کے بعد میں object کا استعمال کریں گے یا پھر اس کا استعمال نہ بھی کریں گے پھر بھی بن جائے گا ٹک ہے تو جیسے i will be taught مجھے پڑھایا جائے گا یا پھر i will be taught by you مجھے تمہارے ذریعے پڑھایا جائے گا i will be taught by him مجھے اس کے ذریعے پڑھایا جائے گا i will be taught by them مجھے ان سبوں کے ذریعے پڑھایا جائے گا اس طریقے سے کیا کریں گے will کے بعد not لگا کر کے be لگائیں گے سبجیک پلس will پلس not پلس be پلس verb کا third form پلس object یا پلس by plus object اس طریقے سے بنائیں گے جیسے i will not be taught مجھے نہیں پڑھایا جائے گا اور will not کا مخفف want ہوتا ہے تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ i will not be taught مجھے نہیں پڑھایا جائے گا یا i won't be taught مجھے نہیں پڑھایا جائے گا پھر by کے ذریعے آپ پول سکتے ہیں کہ i won't be taught by you مجھے تمہارے ذریعے نہیں پڑھایا جائے گا یا i will not be taught by you کہ مجھے تمہارے ذریعے نہیں پڑھایا جائے گا i won't be کیا ہے i won't be beaten by you کہ تمہیں مجھے تمہارے ذریعے نہیں پیٹا جائے گا یا i will not be beaten by you کہ مجھے تمہارے ذریعے نہیں پیٹا جائے گا دونوں طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے a later will not be written by me کہ خط میرے ذریعے نہیں لکھا جائے گا یا a later won't be written by me کہ خط میرے ذریعے نہیں لکھا جائے گا دونوں طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے ہیں اس کے بعد میں اگر آپ کو اس کا interrogative sentence بنانا ہے یعنی سوالی جملہ بنانا ہے تو کیا کریں گے will کو subject سے پہلے لائے دیں گے پھر اس کے بعد میں subject آئے گا اس کے بعد میں b اس کے بعد میں word کا third form اس کے بعد میں by اس کے بعد میں object آئے گا جیسے کہ کیا مجھے پیٹا جائے گا will i be beaten کیا مجھے پڑھایا جائے گا will i be taught کیا مجھے مارا جائے گا will i be killed کیا مجھے کھلایا جائے گا will i be fared اس طریقے سے آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کونسی چیز interrogative sentences سمجھ میں آ گیا ہے کبھی by کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ کیا مجھے تمہارے ذریعے مارا جائے گا تو will i be beaten by you کیا مجھے تمہارے ذریعے کھلایا جائے گا will i be fared by you کیا مجھے تمہارے ذریعے پڑھایا جائے گا will i be taught by you اس طریقے سے آپ interrogative sentences بنا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو affirmative negative and interrogative sentences بنانے کے rules معلوم ہو گئے ہوں گے اب چلیے تھوڑا سا اس کو گردان کر کے دیکھ لیتے ہیں یعنی اس کی conjugation بنا کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ اس کی conjugation کرنا چاہے تو کیسے کریں گے تاکہ آپ کو کیا کرے آسانی ہو اس کی conjugation کرنے میں تو میں کچھ words ہیں جن کے ذریعے سے conjugation اس کی کر دیتا ہوں اور آپ اس کو دھورا لیں گے لکھ لیں گے repeat کر لیں گے اپنی زبان پرتا کہ آپ کے لیے آسانی ہو تو جیسے مجھے کیا کرنا ہے beat سے کرنا ہے to beat سے کرنا ہے تو کیسے کریں گے جیسے کہ i will be beaten مجھے پیٹا جائے گا i won't be beaten مجھے نہیں پیٹا جائے گا will i be beaten مجھے کیا مجھے پیٹا جائے گا won't i be beaten کیا مجھے نہیں پیٹا جائے گا why will i be beaten مجھے کیوں پیٹا جائے گا how will i be beaten مجھے کیسے پیٹا جائے گا why won't i be beaten مجھے کیوں نہیں پیٹا جائے گا how won't i be beaten مجھے کیوں نہیں پیٹا جائے گا کیسے نہیں پیٹا جائے گا اس طریقے سے آپ جو ہیں اس کی conjugation کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہی سے کر لیتے ہیں ہی ویل بی ٹاٹ اسے پڑھایا جائے گا ہی وانٹ بی ٹاٹ اسے نہیں پڑھایا جائے گا ویل ہی بی ٹاٹ کیا اسے پڑھایا جائے گا وانٹ ہی بی ٹاٹ کیا اسے نہیں پڑھایا جائے گا وائی ویل ہی بی ٹاٹ اسے کیوں پڑھایا جائے گا ہاو ویل ہی بی ٹاٹ اسے کیسے پڑھایا جائے گا اسی طریقے سے how won't he be taught اسے کیسے نہیں پڑھایا جائے گا why won't he be taught اسے کیوں نہیں پڑھایا جائے گا اس طریقے سے آپ سارے سبجکٹ کے ساتھ جو ہے وہ چینج کر کے آپ اس کی کنجوگیشن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی زبان صاف ہو جائے اور بولنے میں پڑھنے میں لکھنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو امید ہے کہ آپ سمجھ گیا ہوں گے اسٹینس کا خلاصہ اور اس کا ترجمہ ایکٹیب اور پیسیب کے اندر جو اس کی علامتیں ہیں وہ بھی آپ سمجھ گیا ہوں گے دونوں کے اندر فرق کیا ہے چلیے اگلی ویڈیو میں اگلے لیسن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ